اسلام علیکم میں ہوں ماہر انساری آپ کی منٹور اور آج ہے ہماری فائیوہ ریننگ سیریز کی چوتھی کلاس آج ہی کلاس کے اندر ہم جو ہیں بہت امپورٹنٹ چیز سیکھنے والے ہیں جو آپ کی گگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور گگ بنانے سے پہلے وہ چیز ہمارے پاس بنی ہوئی ہونی چاہیے میں بات کر رہے ہوں گگ امیج کی اگر آپ نے گگ امیج ابھی تک نہیں بنائی ہے تو آپ کو گگ بنانے سے پہلے گگ امیج بنانے آنی شاہی ہے اگر آپ گگ امیج نہیں بنائیں گے تو گگ بناتے وقت آپ سٹاک ہو جائیں گے کیونکہ گگ کا پروسیس ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس گگ امیج نہیں بنی ہوگی اور گگ امیج بہت میٹر کرتی ہے آپ کی گگ کے لیے کیونکہ آپ کی گگ امیج ہی آپ کے کام کی آپ کے ورک کی قوالیٹی ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کس کتنے پروفیشنل ہیں اپنے کام میں ٹھیک ہے تو بگر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی گگ امیج کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے گگ بنانے کس چیز پر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سروس کونسی دینی ہے اگر آپ کو گگ کا نہیں پتا کہ گگ ہوتی کیا ہے تو برائے کرام آپ میری پہلی کلاس پر چلے جائیں کلاس 1 پہلے آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد کلاس 4 پر آئیے گا تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ گگ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے ناو گگ بنانے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ آپ سروس کیا دے رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بزنس کارڈ بنا رہے ہیں یا فلائر بنا رہے ہیں یا جو بھی ہے تو وہ آپ کے مائن میں کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس فور این اگزامپل میں فلائر کی گگ بنانا آپ کو اسے کہوں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے جو ہے فائیو سروس پہ یہاں سے میں فلائر ڈیزائن سرچ کروں گے تاکہ میں اپنے کومپیٹیٹرز کی گگ ایمیج دیکھ سکو کومپیٹیٹرز کی گگ ایمیج یعنی کہ یہ جو اوپر آ رہی ہیں یہ ہمارے کومپیٹیٹرز کی گگ ایمیجز ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے کہ گگ ایمیجز دیکھنی ہے اور آئیڈیا لینا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایمیج کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تینچار اچھی گگ اٹھائیں اور ان کو دیکھ کر اپنا کوئی ڈیزائن کریٹ کریں سیم اگر لگائیں گے تو فائیور جو ہے نا کوپیٹی سٹرائک دے دیتا ہے اور کبھی کبھی گگ بھی آپ کی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا آپ کا کاؤنٹ بھی بن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو گگ آپ کو اچھی لگ رہی ہوں ان گگز کو آپ کھولو یعنی کہ جن کی ایمیجز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں اور پھر جو ہے آپ ان کو دیکھ کر اپنے حساب سے فلائر کی ایمیج ڈیزائن کرلو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو میں نے جو ہے جو ہے ارموست تین گگ ایمیجز یعنی کہ گگز کھول لی ہیں ٹھیک ہے اب ان تینوں کو آپ دیکھو اور ان تینوں کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرنے کی ٹرائے کریں سیم ہم ایکیوریٹ ڈیزائن نہیں کر سکتے لیکن ہاں ہم جو ہے اس کو سیملر بنا سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائن میں علیدہ علیدہ سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے گگ ایمیج میں آپ یہ دیکھیں کہ تین چیزیں سیم ہیں یعنی کہ بیک گراؤن یعنی کہ ہمیں بیک گراؤن لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایمیج اٹھانی پڑے گی تو آپ نے پہلے تو بیک گراؤن کی ایمیج کو سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کس طریقہ کا بیک گراؤن لگانا چاہ رہے ہو اس کے بعد آپ نے جو بھی فلائرز یہاں پر لگانے ہیں کیونکہ آپ فلائرز کے سروس دے رہے ہیں تو آپ فلائرز لگائیں گے لیکن اگر آپ بزنس کارڈ کی سروس دے رہے ہیں تو آپ بزنس کارڈ اور اگر آپ کوئی ویب سے ریلیٹڈ سروس دے رہے ہیں تو آپ ویب ڈیزائن سے ریلیٹڈ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے موقع پس یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب جو ہے اگر جیسے آپ نیو بھی ہیں اور آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے تو میں آپ کو پرسنلی یہی سجیسٹ کروں گی کہ پہلے اپنا پورٹ فولیو تھوڑا بہت ریڈی کر لیں تاکہ ہم کلائنٹ کو دکھا سکیں کہ ہم پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب میں نے یہاں سے اس کے تھوڑے بہت آئیڈیاز لے لیا ہے گیگی میج سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو سمپلی میں ایک یہاں سے گوگل سے ایمیج اٹھا رہے ہوں جو مجھے بیک گراؤن پر لگانے میں نے اپنی گیگی میج کا جو کلر ڈیسائیڈ کیا ہے وہ کر لیا ہے میں بلو اور یلو پہ کام کروں گی ٹھیک ہے اب بیک گراؤن کے لیے میں نے یہاں پہ ڈاگ بلو سرچ کیا ہے اس کو آپ سیف بھی کر سکتے ہو اور کابی پیس بھی کر سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ فوٹو شاپ میں گیگی میج بنانے جائیں تو اب ایک سائز لے لی جائے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ نے سائز کیسے لینا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ فوٹو شاپ کھول لی جائے گا فائل میں جائیں گے نیو میں جائیں گے نیو میں جانے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر اپنا سائز لکھنا ہے جو بھی آپ کو سائز چاہیے ہو اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ گے گی میج کا سائز کیا ہے یہ میں نے یہاں پر پہلے سے سائز لیا باتا تو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں کہ گے گی میج کی جو وید ہوگی وہ ہوگی 2292 وید اور 1542 ہائٹ ٹھیک ہے 2292 اس کے وید ہوگی اور 1542 اس کے ہائٹ ہوگی یہ آپ نے لے لینی ہے اور ریزیلیشن آپ نے 300 رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں لے کر دکھا دیتی ہوں یہ آپ نے اس کی وید لے لی اور یہ آپ نے اس کی ہائٹ لے لی ہے ٹھیک ہے پیگزلز میں لی جائے گا ریزیلیشن 300 کلر موڈ آر جی بھی رکھیے گا کیونکہ ہم سکرین پہ یوز کریں گے پرینٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس گیگ کا سائز آ جائے گا اب آپ نے گیگ ایمیج بنانے سٹارٹ کرنی ہے میں اس کو سیف نہیں کر رہی ہوں کو بھی پیسٹ کر رہی ہوں سیف سے میری جگہ فل ہو جاتی ہے پیسی کی لپ ٹاپ کی ٹھیک ہے یہ میں نے کابی پیسٹ کیا کنٹول ٹی پریس کر کے میں نے اس کو ری سائز کر رہی ہوں کابی پیسٹ سمپلی وہاں پہ کوپی کیا تھا اور سکرین پر لاکر کنٹول بی سے پیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ری سائز کر رہا ہے تاکہ اپنی گیگ ایمیج کے سائز کیا ہے اسے آپ سے رکھ سکیں کنٹول ٹی پر پریس کیا ہے اور اس کا سائز بڑھا کر رہی ہوں یہ میرا پروپورشنلی سائز ری سائز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا پروپورشنلی نہ ہو رہا ہو تو آپ شفت دبا کر پروپورشنلی کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس آگئی ہماری بیک گراؤں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر ایک ریکٹینگل دے رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا افیکٹ اچھا سا لگے ٹھیک ہے ریکٹینگل دیکھ کر کلر بلو ہی دیں گے اس کو آپ بن کر دیتے ہیں یہ اپنے شیپ ٹول ایکٹیف کیا کنٹرول بار میں آئے فیل پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ادھا آ جائیں گے یہاں سے آپ جو بھی کلر دینا چاہو بلو ڈاک بلو جو بھی میری تھیم بلو یلو کی ہے تو میں نے آپ اس کو ڈاک بلو دیئے ڈاک بلو دینے کے بعد میں اپنا بیک گراؤں بھی دکھانا چاہتی ہوں تو یہاں سے اس کی اوپیسٹی کو میں تھوڑا سا ڈاون کروں گی تاکہ جو میرا افیکٹ ہے بیک گراؤں کا وہ شو ہو سکے یہ لائٹ ہو گیا تھوڑا سا کلر میں تھوڑا اور ڈاک کر لوں بلو کا تاکہ یہ تھوڑا سا ڈاک کلر میں آئے ٹھیک ہے پوفیکٹ اب ہم نے اس کے اندر اپنے کچھ فلائر سکو ایٹ کر لینا ہے جو بھی فلائر آپ اس کے اندر لگانا چاہو جس بھی سٹائل سے سکوائر میں لگانا چاہو یا سلانٹ میں لگانا چاہو جیسے کہ اس نے یہاں پر لگائے ہوئے تھے یہاں پہ اس نے دیکھو تھوڑا سلانٹ میں لگائے ہوئے ہیں اس نے فون کے اندر لے کر لگائے ہوئے ہیں چھیک ہے اور اس نے سٹائٹ لگائے ہوئے ہیں چھیک ہے آپ جیسے بھی لگانا چاہو لگا سکتے ہو میں کچھ فلائرز یہاں پر انسٹ کر رہی ہوں سمپلی میں نے پر فائلز کو سلیکٹ کیا ہے شیفت دبا کے کنٹرول دبا کے اور یہاں سے فوٹو شوپ پر لگے میں اس کو ڈریکٹ کر دی ہوں چھیک ہے اس کو ہم ری سائز کر رہے ہیں اور انٹر ایسے ہی یہ بھی آپ نے ری سائز کرنا ہے یہاں پہ میں نے چار فلائرز ایڈ کر لیا ہے چھیک ہے اب آپ اپنی سرویس سے ری لیٹیڈ جو بھی بتانا چاہو وہ آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں چھیک ہے یہاں پہ میں ٹیکس ٹول سے یہاں پہ اس پر ٹیکسٹ ایڈ کر رہی ہوں سائز اس کا کنٹرول ڈیز ہم تھوڑا سا بڑھا کر رہے ہیں پروپورشنلی اور اس کے اوپر میں ڈیجیٹل الگ سے لکھ رہی ہوں الگ ٹیکسٹ باکس میں ٹیک ہے ڈیجیٹل اور اس کا فونٹ ہم چینج کر رہے ہیں کنٹرول بار میں آپ پاس مل جائے گا لیکن ٹیکسٹ باکس آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے یعنی کے ٹیکسٹ ٹول اور فونٹ میں یہاں پہ تھوڑا سا کرسائے ویوز کروں گی آپ کا یہاں پہ دیکھو یہ کیاپٹل لکھا بار ہے جبکہ میری کیپس لک آف ہے آپ نے سمیلی کیا کرنا اپنے کریکٹرز میں آنا ہے یہاں سے آپ کلک کر کے کریکٹرز کھول سکتے ہو یہ اوپشن آپ کا ایکٹیو ہو یعنی کے کیپٹل کا آل کیپس کا اس کو آپ آف کر دیں ٹیک ہے تو آپ کا جو ٹیکس ہے پھر وہ سمال میں آس رہے گا جیسے کہ یہ آپ کے پاس دکھا ہے ٹیک ہے کنٹرول ٹ سے منس کو ری سائز کیا اور میں سے اوپر کر دیں لیکن فونٹ سٹل میں اس کا چینج کروں گے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ اس کے اندر اپنی سرویسز بتا سکتے ہیں کہ آپ نے گک کے اندر کیا کیا پروائیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کیا حاصل کریں گے اگر آپ کی گک سے بائی کرتے ہیں جیسے کہ unlimited revisions 100% satisfaction اس طریقے کی چیز ہیں ٹیک ہے اور یہ ہم یہاں پر ٹک لگا کر بنا سکتے ہیں دے سکتے ہیں ٹک میں بہت سمپل ہے بنانا میں اسے میرے pen tool لیا ہے ٹھیک ہے اور میں ٹک بنا لیا ہوں that's it ctrl d ctrl enter کیا then ctrl d fill میں یہاں سے off کر دوں گی مجھے جس outline پہ کام کرنا ہے ہم میں یہاں سے outline active کیا اور stroke موٹی کر رہا ہے چھوٹے اس کی توڑی چی پتلے کریں گے stroke then ctrl t سے اس کو ری سائز اور yellow بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی outline میں white کر رہے ہوں ٹھیک ہے now یہاں پہ میں لکھ رہے ہوں you will get یہاں پہ فونٹ ہم تھوڑا سا سمپل لیں گے چھوٹا جیسے کہ ہم یہ لے لیتا ہے اور capital اور size چھوٹا 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 اب آپ کو جو 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 پروائیٹ کرنا ہو services وہ آپ یہاں پہ دے سکتا ہے یعنی کہ you will get an eye catchy design size بہت بڑا ہو رہا ہے میں اس کو چھوٹا کر رہی موسیقی اور اگر آپ مطلب ایک ایز نیو بی اگر آپ اس کو ایک free mock-up کے offer دے دو تو یہ زیادہ easy رہتا ہے کہ order ملنے کے chances زیادہ ہو جاتے یعنی کہ one free mock-up mock-up یعنی کہ یہ ہے کہ آپ order لگانے سے پہلے اس کو ایک design بنا کر دکھاؤ گے اگر اس کا کام پسند آتا ہے تو order کر otherwise no ٹھیک کرنے کے بعد اس کی alignment میں left کر رہی ہوں ٹیک سٹ ایکٹیو ہونا چاہیے میرا ٹھیک ہے اور یہ ہم یلو ہی کر دیتے ہیں اس کو ctrl j سے اس کے duplicate نکالو گے layer اپکی active ہونی چاہیے again ctrl j تینوں کو میں نے select کیا ہے اور دبا کر copy لے لی ٹھیک ہے آپ سب کو select کر کر اس کو align بھی کر سکتے لیکن وہ لنبا کام ہو جائے گا تو وہ نہیں کر رہی ٹھیک ہے یہ پر اس کو کر لیتے ہیں ایک square کے اندر پیک تا کہ یہ enhance ہو جائے تھوڑا اچھا اب میں نے square بات میں بنائے اور میرا ٹیک پہ لکھا جائے ٹیک کے اوپر آگیا ہے جیسے کہ اگر ہم کامن سینس میں بات کریں اگر ہم کوئی چیز نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر دوسری چیز رکھ دیں گے تو نیچے چیز چھپ جائے گی یہ چیز یہاں پہ ہے تو سمپلی اپنے اس لیئر کو اکٹیو کرنا ہے اور اپنے لیئر پینل سے جا کر اس کو پکڑ کے نیچے لیانا شرکٹ کی بھی use کر سکتا نا اب اس کا جو فونٹ ہے وہ میں بلیک کر رہی ہوں کیونکہ یلو پہ وائٹ دکھائی نہیں دیرہا اور اس کو جو ہے اس کی سپیسنگ بڑھا رہی ہوں بولڈ دن اور یہ کلر ہم دے دیتے ہیں اس کو وائٹ اور اس کا کلر کر دیتے ہیں یلو دن اور ادھر نیچے کلک دیتے ہیں کل to action ہوں 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 تو سمپل یہاں پر بہت ہی سمپل سی ہم نیچے یہاں پر ریڈی کر لئی ہے ایلگنٹ ہے نائس ہے کلین ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے گگ ایمیج کو ریڈی کرنا ہے جو آپ ایزیلی جو ہے اپنے گگ پر لگا سکیں گگ بناتے وقت تو گگ بنانے سے پہلے ہمیں گگ بنانی ہماری ضروری تھی تو جب ہی بنا مجھ مجھ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ریسیب ہو سکیں انشاءاللہ ملتے اپنے نیک سیٹوریل میں جب تک کے لیے اللہ حافظ